موسیقی کانسٹر جنرائف پاکستان مانچسٹر کی طرف سے پاکستانی کمیونٹیز کے گھر کر جا کر ناظرہ کارز کی تجدید اور نئے کارز بنانے کی سہولت دابدہ استائش ہے کانسٹر جنرائف پاکستان مانچسٹر تارک وزیر کی جانب سے پاکستانی کمیونٹیز کے لیے گھر کر جا کر ناظرہ ٹیم ناظرہ کارز کی تجدید اور نئے کارز بنانے کی سہولت سے کمیونٹی بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے 12 ستمبر اتوار کے دن لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں لیکن ناظرہ ٹیم چھوٹی والے دن بھی صبح سے رہ کر شام تک اپنی کمیونٹیز کے لیے کام کر رہے ہیں یورپین اسلامیک سینٹر اولڈہم اور اولڈہم کی کمیونٹی کانسٹر جنرائف پاکستان مانچسٹر تارک وزیر ناظرہ ٹیم کو اولڈہم آ کر کارز کی تجدید وانے کارز بنانے کی سہولت فرام کرنے پر دل کیا تھا گہرائیوں سے مشکور ہیں ڈیپٹی ڈائریکٹر نادر سعید عمران حیدر نے انڈکرام نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کانسٹر جنرائف وزیر کی کارز سے ہم مانچسٹر کے مختلف ٹاؤنز میں جا کر لوگوں کو یہ سہولت فرام کر رہے ہیں جو ہماری عورتیں زیفر عمر افراد جوان بچے اور بچیاں پڑھائی کی وجہ سے کانسٹر تک نہیں پہنچ سکتے یا وہ لوگ جب اپنے کام کا آج با کاروبار میں مصروفیت کی وجہ سے وقت نہیں نکال پاتے ان کے گھر آ کر نادر کارز پناہ کر دے رہے ہیں آج ہمارا ایک سجری جو تھی ہماری آرڈم میں تھی آج بہت زیادہ لوگوں کا اچھا ریسپانس تھا جس میں ہم مختلف علاقوں میں وزیٹ کرتے ہیں لائک بری میں ہم گئے تھے روشتر میں ہم گئے اور ایک ہم نے پہلی دفعہ منچسٹر سے باہر نکلے بیل فاس تک ہم گئے تھے تو یہ ایک اچھی کاغش ہے منچسٹر کانسلیٹ کی ہمارے کانسل جنرل اور ہم آگرے ہمارے دفعہ صاحب ہیں یہاں میں انہوں نے کافی آگنائز دیکھے سے سجری کو اکر دیا کانسل جنرل طائق وزیر کی طرف سے کمیونیوٹی کے لیے بہت بڑی سہولت ہے کہ یہ گھر آ کر کارڈز کی تجدید بار دیگر متعلقہ مسائل کو میں اور میری ٹیم کھل کر رہے ہیں آج یورپنی اسلامیک سینٹر اور ہم میں تقریباً ایک سو افراد کے کارڈز کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں ہم دن بدین اپنے کام میں بہتری لا رہے ہیں ہم کمیونیوٹی کے لیے ہر جگہ جانے کو تیار ہیں خواہ و کانسلیٹ آفیس سے کتنا بھی دور رہائش رکھتے ہوں انشاءاللہ آپ کے گھر آ کر نادر کارڈز کی سہولت دی جائے گی مزید باقابر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے انگرانیوز موسیقی